امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مات پھولیں شکریہ نمبر آٹھ جینٹل مین مشہور ڈراما رائٹر خلیل رحمان کمر کا لکھا ہوا جینٹل مین ڈراما گہرائی سے بھری کہانی کا وعدہ کرتا ہے یہ پاکستان کے سماجی اور سیاسی مندر نامے سے متاثر ہے جو ان گہرے مسائل کو جاگر کرتے ہیں جو سب سے پہلے واضح نہیں ہیں جینٹل مین کے کردار کے ذریعے خلیل رحمان کمر اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں ایک اس طرح سماجی سیاسی مندر نامے میں مسائل صرف گنڈوں اور بدماشوں کی وجہ سے نہیں ہیں بہت سے نکاب پوش لوگ معاشرے میں افرا تفیح پھیلاتے ہیں یہ عوام کے لئے محسوس کرنے والے گنڈوں اور اپنے فائدے کے لئے عوام کو لوٹنے والے شریف لوگوں کے گرد کھومتے ہیں یہ یقینی طور پر ناظرین کو ٹی وی سکرین پر سینیما کا تجربہ دے گا اس طرح میں کی مرکزی کاسٹ میں ہمائیوں سعید یمنا زیدی ادنان سی دیکھی زاہد احمد سہائے علی عبرو اور احمد علی برٹ شامل ہے اس طرح میں کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے اس طرح میں کو نیکس لیول انٹرٹینمنٹ نے پرڈیوز کیا ہے نمبر سات امہ عائشہ امہ عائشہ ایک متقی نوجوان خاتون خدا پر غیر متزلزل بھروسہ رکھتی ہے اور اپنے عامال کو اپنی آخرت کی فکر کے سال وضاع کرتی ہے مضبوط اقدار اور اخلاق کی بنیاد پر امہ عائشہ زندگی کے فیصلوں پر اعتماد کے ساتھ تشریف لے جاتی ہے پھر بجدید اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سماجی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اصوت ایک رشماتی نوجوان ہے جس کے پاس ایک عملی نکتہ نظر ہے جو پرچیدہ منصوبہ بندی پر یقین لگتا ہے تقدیر پر اس کا بے اتنائی اور پورا عظم رویہ اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے الگ کر دیتا ہے جب امہ عائشہ اور اصوت غیر متوقع دور پر راستے سے گزرتے ہیں تو ان کے متزاد فلسفہ زندگی میں چیلنجز پیش آتے ہیں جو ان کی زندگی میں غیر متوقع مشکلات کو جنم دیتے ہیں اس ٹرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر چھے نمک حرام وفاداری اور بڑتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے نمک حرام مرید کے سفر کے گرد کھومتا ہے چونکہ اس کی زندگی اس کے خاندان کے لیے انتقام سے بنتی ہے اس لیے اس کا مزاد بڑھتے ہوئے تناؤں اور نفرت کا باس بنتا ہے جیسا کہ ڈراما ایک خاندان کے ماضی اور حال میں چھانگتا ہے مزہیکہ خیز حقیقت اردگرد کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے اس ٹرامے کو سکلین عباس نے لکھا ہے شکیل خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور فارس انٹرٹینمنٹ نے اس ٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف اور سارا خاند شامل ہے اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر پانچ فیری ٹیل فیری ٹیل کی کہانی امید کے گرد کھومتی ہے جو ایک نوجوان و توسط طبقے کی لڑکی ہے جو ایک شہزادی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری سکیموں کی تلاش میں رہتی ہے اس کی زبردہ جشتجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک شو کا دعوت نمہ محصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقر بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے اپنے دوستوں اور خاندار والوں کی مدد سے امید کو پتا چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سہر خان اور حمزہ سوہیل شامل ہے اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر چار جھوم جھوم کا محبت رشتوں دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد کھومتا ہے جو افرہ تفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے ایک تکلیف دیمازی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے تہم آریان کی زندگی میں غیر متوقع موڑ آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بان جاتی ہے جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جسے وہ اتنی عرصے سے پسند کرتا تھا نمبر تین تیرے عشق کے نام تیرے عشق کے نام خاندان محبت اور نفرت کے بارے میں ایک اہر روایتی کہانی ہے رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خرشید سے شادی کر لیتی ہے ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خرشید کے لیے اپنی بے اپنا محبت کا احساس ہوتا ہے کیا خرشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا اب سوال ہے اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سکھائے اسے آسانی سے سیکھیں اس ٹامے کو ماہا ملک نے لکھا ہے احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اس ٹامے کی مرکزی کاسٹ میں زار یار نمان اجاز حبا بخاری اسامہ خان اور یشمہ گل شامل ہے اس ٹامے کو ای آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا نمبر دو یون ہی یون ہی ایک رومنٹک ڈراما سیریز ہے جسے محمد اتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے جس میں ورسی ٹائل مایا علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں اس سیریل میں دعوت ایک سادہ آدمی اور کنیز فاطمہ ایک مضبوط ساروالی خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ایک ہی ثقافتی پس منظر سے آتے ہیں لیکن مکلی معاشروں میں پروان چڑے ہیں جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے مکلی نکتہ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیتے ہیں ڈراما ایک ہلکی پھلکی محبت کی کہانی ہے جو ثقافتی تنو اور تیزی سے بڑھتی ہوئی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتی ہے اس رامے کو سروت نظیر نے لکھا ہے احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دوریت پرڈکشنز نے اس رامے کو پرڈیوس کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں اس رامے کو ہم ٹیوی پر نشر کیا گیا نمبر ایک ہائیلی انٹیسپیٹی ڈراما سیریل کچھ ان کہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈراما ہے جو فیملی ری یونین کے گرد کھومتا ہے اس رامے میں خواتین کے جائدات کے قانونی اور مذہبی حق کام کی جگہ پر حراسہ کیے جانے لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے بورڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل مزاہ اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے یہ اپلوٹ آگا جان کے ابائی گھر کے گرد کھومتا ہے جہاں وہ اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں آگا اپنی بہن کے ساتھ جائدات بانٹنے کو تیار نہیں ہے ان کی دوسری بیٹی آلیا گھر کے دعوے کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان ایک اور نو جوان ریل سٹیٹ ایجنٹ قرائدار کے دور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے اس ٹرامے کو ایر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا اس ٹرامے کو محمد احمد نے لکھا ہے ندیم بیگ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں احمد احمد ارسا غزل قدسیہ علی ونیزہ احمد اور بابر علی شامل ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ